پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ایک پرائم میسٹر نواز شریف کو اکامہ رکھنے پہ اور اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ایک ایسی سیلری کا اظہار نہیں کیا تھا اپنے الیکشن کمیشن کے کاغذات کے اندر جو اپنے بیٹے سے ان کی ڈیسائیڈ ہوئی تھی لیکن وہ سیلری انہوں نے لی بھی نہیں تھی پانچ لاکھ کیا جو بھی تھی ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو یہاں پہ تو کئی خاتوں کا حساب ہے یہاں پہ تو کئی کروڑ کی رقم ہے تو اس کے اوپر اوپوزیشن کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان خاتوں میں تضادات ہیں تو کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی جو ہے وہ غیر قرنونی پارٹی ڈیکلیئر کر دیا جائے میسہ آج فیصل وارڈا صاحب موجود ہے میہ جاوی لطیف صاحب موجود ہے جنرل اجاز ایوان صاحب موجود ہے میہ جاوی لطیف صاحب یہی مطمئن نظر ہے آپ کا یہی آرگومنٹ ہے آپ کا کہ یہ ممنوع فنڈنگ کیس پہ آپ کیونکہ تضادات پائے جا رہے ہیں ڈسپرینسیز ہیں خاتے چھپائے گئے ہیں آڈٹ کی رپورٹس ڈیوبیس ہیں رقم کو چھپایا گیا ہے اور بتیس کروڑ کی رقم چھپائی گئی ہے تو کیا تحریک انصاف کو یہ غیر قرونی قرار دے دیا جائے یہی آپ کا پلی ہے نہیں کامران شاہد میں ذاتی طور پر اس حق میں نہیں ہوں وجہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ مناسب نہیں تھا جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا اتصاب سب سے بڑا جو ہے وہ عوام کرتے ہیں اگر آپ ٹیکنیکلی کسی کو ناہل کرتے ہیں یہ جمہوریت جمہوری نظام کی جمہوری اپروچ کی نفی ہے جہاں تک ان کا صادق اور امین ہونے کا تعلق ہے جو ویریفائیڈ صادق اور امین یہ ٹھہرے تھے اور جن حالات میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا وہ بھی سب کے سامنے اور جن حالات میں نواز شریف کے لیے جو حالات بنا کر ان کو ناہل کیا گیا تھا وہ آج قوم کے سامنے آ رہے ہیں کبھی بیان حلفی کی شکل میں کبھی آڈیو کبھی ویڈیو کی شکل میں اور اسی طرح مختلف لوگوں کا اقرار کرتے ہوئے بھی مگر میں آج یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ناہل قرار دے بھی دیں اداروں میں آج جو صورتحال ہے ان کے حوالے سے جو سوچ ہے اور جو عوام میں سوچ ہے اور جو پاکستان کی تباہی ہو گئی ہے کیا دوزار اٹھارہ والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پاکستان میں اداروں کے اور پاکستان کی معیشت کی نہیں ہو سکتی مگر میں یہ کہوں گا کہ اس کا قصوروار کون ہے ان کو صادق اور نین کیا سٹیٹکیٹ دینا آپ یہ کہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر آپ کہتے کوئی کاروائی نہ کی جائے اس کو پارٹی کو غیر کارونی نہ کرا دی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دس سال بعد اکبر اس بابر کا کیس سنا جا رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی خرابیاں پیدا کرنے کے بعد آج دس سال بعد یہ کیوں ہو رہا ہے یہ تو دو دن کا کیس تھا آپ جو بتا رہے ہیں ایک عرب چونسٹھ کروڑ کے عطیات ان کو آئے اور انہوں نے بتیس کروڑ شو ہی نہیں کیا اور جو شو کیا بھی ہے وہ بھی نہ رسیدیں اور رسیدوں کا بڑا ذکر تھا بڑا چرچہ تھا رسیدوں کا تو آج رسیدیں تو مطابقت نہیں رکھتی جو سٹوٹری کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے اس وقت کیے جاتے تو پاکستان کی تباہی اس طرح نہ ہوتی جو پاکستان کی تباہی انہوں نے چار سالوں میں کر دی اور پھر ہمارا وہ کیس بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کو عوام نے منتخب نہیں کیا ان کو لایا گیا ہے ان کو بٹھایا گیا ہے یہ ہے ہمارا اصل کیس ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جو بھی ایرنج کیے گئے تھے میاں صاحب بات یہ ہے کہ آج کا جو سب سے بڑا بسنا ہے مملوہ فنڈنگ کیس وہ تو آپ نے کر دیا وہ آپ نے کہہ دیا سر میری عرض سن لیجیے وہ تو آپ بات ہو گئی آپ کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا موضوع ہے مملوہ فنڈنگ کیس کی سکروٹری کمیٹی کا جو معاملہ سامنے آئے اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نارمل بات ہے اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جب سکروٹری کمیٹی آپ کے خاتے نکالے گی نون لیگ کی پارٹی کی تو اس پہ بھی تضادات ہوں گے اس پہ بھی کاؤنٹ چھپائے جائیں گے اس وجہ سے آپ اس پہ بات کریں جو ہوا سو ہوا وہ تو ہو گیا آج کا یہ موضوع نہیں ہے آج آپ اس کے اوپر کیا بات کرنا چاہ رہے گے یہ جو ہے یہ نارمل بات ہے یہ جو خاتے چھپائے گئے ہیں یہ جو میں نے بات کی ہے نا کامران شاہد آپ کا وقت جو میں نے لیا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ نارمل چیزیں نہیں ہیں میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے حالات کچھ اور بنا دیئے گئے اور دس سال حالات اور بنا کر دیئے گئے اور یہ جو آج بگاڑ پیدا ہوا ہے جو عدم اعتماد قوم کے اندر پیدا ہوا ہے عداروں کے حوالے سے یہ کبھی پیدا نہ ہوتا اور آج بھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ یہ صادق اور امین ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرا تو کیس یہ ہے وادہ صاحب احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی چوری پکڑی جا چکی ہے پی ٹی آئی کی چوری چھپ نہیں سکتی کل عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان برینڈ ہے آنیسٹی کا برینڈ ہے آج یہ تری بڑی رپورٹ آگی جس کے اندر صاف چل رہا ہے پتا کہ آپ نے کھاتے چھپائے بھی ہیں کانٹروورشل بھی ہیں اگر نواز شریف کو ایک اکاؤنٹ چھپانے پہ ناہل ہو سکتے ہے اذا پرائم منسٹر تو آپ کو لگتا ہے یہ کتنا بڑا کیس ہے آپ کے لئے اور جس طرح جاویل عطیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ چل گیا پتا کتنے بڑے ڈس آنسٹ ہیں آپ تو کیا آپ تو عمران خان برینڈ بھی ڈیمیج نہیں ہوگا اس سے اس سارے معاملے سے آگے چل کے آپ کے سوالات کے اندر وہ ویو بھی نظر آ رہے گئے ہیں آپ آپ ہی آجائے آپ ہی آجائے بھائی دو دوسرا نہیں نہیں بڑا دور وہ بیٹھا ہوں میں برینڈ جو ہے اچھا برینڈ جو ہے کامران شاہ صاحب وہ عمران خان کا جو برینڈ ہے وہ امانداری کا برینڈ ہے اماندار انسان کا برینڈ ہے اماندار ایک آدمی کا ہے اور اس کی امانداری ہر فورم پہ ہر جگہ کے اوپر پروف بھی ہوئی آہ اس نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سپوزٹلی جو یہ کہنے جاوے لطیف صاحب یا آپ کی دنیا کی observations ہیں تو کیا اکاؤنٹس کو میں اور آپ بھی کیا اپنے اکاؤنٹس کو ہم خود دیکھتے ہیں we have people to look after that نمبر نمبر دو نمبر تین یہ کہ کیا آنا پائی کا حساب جو ہے وہ کیا عمران خان خود ایک منشی کی طرح بیٹھ کے کرتا ہے وہ بھی نہیں ہے تیسرا یہ کہ ابھی تو مدہ کے اندر ایک چیز آپ لوگوں نے identify کی ہے یا اس کو دکھایا ہے جب اس کو دکھایا ہے تو ابھی تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اس 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 اکاؤنٹس کو ویریفائی کر کے اس اکاؤنٹس کی ہم نے details دینی ہے اگر کچھ ایسا ہے اس کی format دینی ہے اس کی programming دینی ہے وہ کہاں گئے کہاں سے آئے کیوں آئے کیسے آئے لیے تو ابھی ایک چیز مدہ ملے تو آپ کو اپنے اکاؤنٹس اور میرے اکاؤنٹس میں بھی ملے گی وہ تو normal سی چیز ہے اگر میں آج آپ سے کوئی سوال کروں تو اس میں بھی کوئی چیز آگے پیچھے ہوگی جس کو accountants یا consultants یا auditors یا income tax کے جو experts ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں فیصل بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے اگر آپ اجازت دیں ویسے تو مجھے آپ کا سننا پڑا اچھا رکھتا ہے ایک 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 زبادہ سوال ہے اس کے بعد آپ continue کر لیجئے گا disparancies اگر میرے مجھے میرا ایک account تھا پی ٹی وی headquarter کا جس زمارے میں پی ٹی وی مجھے ایف بی آر کا notice آ گیا تھا مجھے کیونکہ میں وہ ایف بی آر میں لکھنا بھول گیا تھا جب میں فائلر بنا تھا آج سے چھ سال پہلے تو وہ انہوں نے فورا notice بھیج دیا تھا دوسری بات آپ کا اور میرا معاملہ جو ہے وہ آپ کا تو خیر بہت ہی crucial ہے آپ public office hold کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر آپ کی party کی funding جو ہے جس پہ لوگوں کا trust ہوتا ہے لوگ fund دیتے ہیں اس میں تو ایک روپے کی disparity جو ہونا بہت بڑے شک کو کھڑا کر دیتی ہے